بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسپی حویر لبنا آج کی ریسپی ہے ہوم میٹ بیف برگر ریسپی ہوم میٹ بیف برگر پیٹی سے آپ بنائیں گے گھر پہ ہی بہت ہی مزیدار بہت جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی بیف برگر پیٹی آپ اسے بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو یہ ریسپی بنائیں گے پیور آثنٹک ریسپی ہے you will definitely enjoy it اور میرے وہ ویورز جنہوں نے ابھی ابھی مجھے جوائن کیا ہے پلیز اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ مزید کی ریسپی کا نوٹیپیکیشن سب سے پہلے پہنچیں ہم نے لیا ہے بیف کا کیما half kg یہ فل فیٹ کیما ہونا چاہیے اس میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے جب ہی آپ کا جو پیٹی ہے وہ جوسی بنے گا 1 ٹی سپون بھر کے ہم نے سالٹ 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر half ٹی سپون جنجر پاوڈر 1 ٹی سپون انیان پاوڈر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اور 1 ٹی سپون all پرپرس سیزننگ یا پاسلے لیوز آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں جائیں گے اس میں جو ہے وہ کرش ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی بل سپون اور میں اس میں ڈالوں گی سویا ساوس 1 ٹی بل سپون ایک بس بات کا خیال رکھئے گا آپ کے آپ جو کیمہ لیں گے وہ آپ نے فل فیٹ لینا ہے تاکہ آپ کا جو برگر پیٹی ہے وہ جوسی بنے کمرشلی جو برگر پیٹی بنتا ہے وہ فل فیٹ کیمہ سے بنتا ہے کباب بنتے ہیں اس میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہاف این آور کے لئے آپ چھوڑ دیں ہاف این آور کے بعد ہمارا کیمہ مرینیٹ ہوا ہوا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے برگر پیٹی یہ آپ کی چوائس ہے آپ ہاتھ سے بنائیں پیٹی ٹول ملتی ہے وہ استعمال کریں آپ کو جو ہے وہ ضرورت پڑی کی آئل کی چونکہ آپ ہاتھوں پہ آئل لگا لیں گے تو آپ کے جو برگر پیٹی ہیں وہ بہت اچھے سے بنیں گے اور ہاتھوں پہ چھپ کریں گے نہیں میں برگر پیٹی ٹول پہ بھی کو بھی آئل سے گریز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کسی بوڈل کا ڈھکن ہے چوڑو اور بڑے سائز کا جس طرح میں نے اپنے چکن برگر پیٹی میں بنانا بتایا ہے آپ وہ ویڈیو دا کے دیکھیں لنک میں اوپر دے دوں گی تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہاتھ میں کھیمہ اور اور اس کو ایک بول شیپ پہ بنا کے اس طرح اس کے اوپر رکھیں گے اور پریس کر دیں گے تو ایزیلی برگر پیٹی اس میں بن جاتے ہیں آپ کی مرضی یہ ہاتھ سے بنائیں اور چھوٹے بنانے ہیں بڑے بنانے ہیں کمپلیٹلی اپ تو یوں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارے جو برگر پیٹی ہیں وہ بن گئے ہیں اب جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے فرائی کسی بھی گریل پین یا فرائی پین میں آپ نے ہاف کپ آئیل ڈالنا ہے اور شروع میں جو ہے ہم برگر پیٹی تیز آنچ پر ہائی فرائی کریں گے ایک سائٹ کو آپ نے 3 to 4 منٹ کے لیے ہائی فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری سائٹ کو بھی اس کو فلپ کرنے کے بعد 3 to 4 منٹ کے لیے ہائی فرائی پر تاکہ جو اس کے جوسز ہیں وہ اس کے اندھر ہی رہیں اور اس کے بعد آپ نے تقریباً 8 to 10 منٹس کے لیے میڈیم to لو فلیم پر اس کو کور کر کے آپ کک کریں اور ان بیٹوین جو اس کی سائٹ ہیں وہ فلپ کرتے رہیں اور تاکہ اچھے طریقے سے جو ہمارا برگر پیٹی ہے وہ گل جائے اور اس کے جو جوسز ہیں وہ بھی باہر نہ نکلیں اچھا خوبصورہ سا کلر آپ نے دے دیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر شروع میں جب آپ ہائی فلیم پر بنا لیتے ہیں دونوں طرف سے جو ہے وہ اس کے جوسز اندر ہی رہتے ہیں تو اب ہم اسے 8 to 10 منٹس کے لیے میڈیم to لو پر کک کریں گے 8 to 10 منٹس کے لیے میں نے میڈیم to لو فلیم پر کک کیا ہے ان بیٹوین میں سائٹ ان کی چینج کرتے رہی ہوں یہ کمپلیٹلی گل گئے ہے بہت جوسی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا خوبصورت ان کا ٹیکسچر آیا ہے اور یہ بیچ میں سے جو ہے وہ موٹے بھی نہیں ہوئے جس طرح نورملی اگر آپ بنائیں تو وہ موٹے کے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور اب ہم اس کو اسی کے اوپر چیز ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چیز کا سلائس ہے وہ آپ رکھیں اور اس کو دھیمیاج پر پین میں ہی رہنے دیں تاکہ چیز میلٹ ہو جائے جب تک چیز میلٹ ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے ٹوست کرنا ہے تو آپ کریں اگر نہیں آپ نے کرنا نہ کریں تو سب سے پہلے ہم نے اس میں لگائی ہے میونیز میونیز کی ایک لیئر اپلائی کریں گے اور ٹوپنگ بھی آپ کو جو پسند ہیں اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں میں ڈال لئی ہوں سم لیٹس لیو اور اس کے اوپر ہماری جائے گی گرمہ گرم بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹینڈر بیف برگر پیٹی چیز میلٹ ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس پہ رکھا ہے ساتھ میں میں اس کے اوپر ڈالوں گی پکل اور سوسس اف یور اون چوائس اس کے اوپر میں چلی گارلک سوس ڈالوں گی وائٹ سوس ڈالوں گی یہ ساری چیزوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور اس کے بعد ہم انجوائے کریں گے بیف برگر پیٹی تو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب آلریڈی میں اپلوڈ کر چکی ہوں لنک میں دے دوں گی اور وہاں سے جا کے آپ چھکن برگر پیٹی بھی بنانا سیکھ لیں تو انجوائے کریں جوسی اور ٹینڈر بیف برگر